اِنَّا الْحِمْدَ لِلَّهُ نَاحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَذِيَ لَهُ اَشْحَدُ أَنَّا الْلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيُسِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا صلی اللہ الرحمن 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 اسلامی جان استعمان لے آنا فرض سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے انبیاء دی ساریاں امتدے لازم سی کہ کسے پیغمبر نوی مند تو پہلے اے بات تسلیم کرن کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدثین اکرام نے یہ تو انہوں لوڑ لیں یہ تو سمارک ہو جی یہ تو اڑا ہے کہ جس آیت مبارکہ سارے انبیاء تو وعدہ لے آگیا بغیر تمید تو چند آسیات سنی ہے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے حجب خطبہ اکرام حجب باقی نے بھائیونہ صاحب نے سواری اینے خطیب بلائے اینے اسے راہ دیں نہ رکھے شہر سے میرے کیا مطا نہیں جو کچھ آج ہوندہ ہے وہ کر لئی ہے پھر دنے گل سے ہونے نہ شکو پر آنا ہے نہ دنیا دن نظام ہونے ہے تو بہتر یا جی جو کچھ کرنا ہو جائے توجہ ہے کچھ ایٹم بعد ہی سمال کے رکھیں دن اگلے سال نہیں ہوئی یہ کچھ جنگ عظیم میں سارا مواد نہیں کھول دیگی نا اللہ اس محبت نے قبول فرمائے تیری امین اوک ہی کیوں ہے چلو خیر بوخ لگی ہے عیسائی ہے کسائی ہے کی ہے سائی ہے سائی نے بوخ لگی ہے آج بات لگا بس سائی نے بوخ لگے تھے یہ امینوں چیئے آنے ہیں چلو توجہ فرماؤ سائی یہ تیری گھنٹے بعد ہی ہوئے گا سائی کوئی لکمہ لب ہو یا نلب چلو توجہ فرماؤ اللہ محبت نے قبول فرمائے سبتی حاضری سبتی شریف آوری قبول فرمائے نہیں شبی کر دیا آواز ٹھیک میری تھوڑی یہ راہ میں آہستہ کھول آنگا تو وجہ نہ لوں نہیں چیتی آواز نہیں کھول دی یہ سائی تھوڑا ہے سارے انبیاء علیہ السلام تو اللہ نے عبادہ لے آسکو کہ جے تو انہوں کتاب و حکمت نبوت رسالت دے دیا اور پھر آخری رسول نبی آ جائے تو آڈے دے لازم ہوگا کہ اس نے ایمان بھی لیاو اور اس نے مدد بھی کرو اس آردتات محدثی نے لکھا ہے کہ جدو ان نبیاں تے ایمان لے آنا فرض ہے انہوں نے امت تے تے پھر اولا فرض ہے گویا ہر نبی تو اور ہر نبی دی ہر امت تو اللہ نے ایسے بادلے قرار لے آئے کہ آخری نبی قون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس عقیدت ابیان اور اس عقیدت لکھت قدوں نے شروع ہوئی نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی قدوں دے نبی ہو توجہ میرے آرہے فرمایا مابوک جی تسی قدوں دے نبی ہو انہوں کچھ نہ کہو یہ ساڑھا سائی ہے یہ ساڑھا سائی ہے انہوں بیٹھنے دیو جتے بھی بابے سائی لوگ نے یا رسول اللہ تو ان قدوں دا یہ بات پتا چلیا یا علم چاہیا کہ میں اللہ دا نبی ہوں تسی قدوں دے اللہ دے نبی ہوں اس سوال کی تھا صحابہ اکرام نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ہجی آدم علیہ السلام کوئی نائے بڑھے آدم علیہ السلام کوئی نائے بڑھے وہ روح اور جسم دے درمیان اس سن اور انہوں نے مٹی گوئی ہوئی اللہ نے ہاں آخری نبی لکھے ہویا اللہ نے جو لکھوا ہے وہ آخری نبی لکھوا ہے جدوں تعریف لکھی گئی نا آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے کوئی ہم نبی پیدا نہیں ہویا آئی نہیں دنیت تو اللہ نے سب کچھ لکھوا دے تاثیر کہناتے بناڑھ تو پہلے جامر ترمزیدی حدیث ساتھ جوڑو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے سب تو پہلے کلب نو بنایا ہجی کوئی شیئے نہیں بڑھیں نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ ہوا نہ کوئی شیئے نہیں نہ انسان نہ جنات نہ فرشتے کوئی شیئے ہی نہیں اکو سی اور کون سی خالق مخلوق کوئی نہیں مخلوقات جو کوئی شیئے بنی نہیں اللہ نے مخلوق بناڑا ارادہ فرمایا اذا ارادہ شیئے ان یقولا لہو کن فیقون جدہوں کسی شیئے نے وہ بناندہ ارادہ کردائے انہوں کسی شیئے دی لوڑ کوئی نہیں کن وہ آندہ ہو جا فیقون وہ شیئے انجی ہو جا دی جمعہ اوچاند ہے سن کو شیئے بناندہ تو پہلے منصوبہ بنانا پہندہ ہے پھر ادھا کو نقشہ بنانا پہندہ ہے ارادہ کرنا پہندہ ہے تو پھر سارا منصوبہ بنا کے نقشہ بنا کے پھر اسی مکان ڈانے کوئی بے کوئی ہو جڑا پہلے ڈھا دے توجہ ہے ماشا پورا پروگرام پلان منصوبہ بنانا ہے جی اسی کو بنا سکی تھے بنانے نہیں تھی پھر خموش ہو جانے اذا ارادہ شیئے اَن یقولا لہو کن فیقون جدو او ارادہ کردہ ہے او کوئی شیئے نہیں بناندہ مٹیریل فلان شیئے فلان شیئے فلان شیئے آوے مستریان فلان چیز آئے تاں کوئی چیز بنے گی او آدھا ہے کون ہو جا فیقون او چیز ہو جاندی یہ شان کس دی اللہ ہے تو اللہ نے سب تو پہلے بنایا قلم اول ما خلق اللہ القلم یہ تو ایک رویت مشہور اسی نہ جابر دیا والے نال کہ فرمایا جابر تنو بدا اللہ نے کڑی شیئے پہلے بنایی میرے نور نے اپنے نور چھو بنایا یہ رویت جھوٹی ہے یہ دی کوئی حقیقت نہیں کوئی یہ دی اصل نہیں ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ تمزیدی حدیث اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب تو پہلے کس شہن بنایا ہے قلم نو قلم نو بنان تو بعد فرما اوک توب اے قلم تو لکھنا شروع کر قلم نے جواب کیا ہے یا اللہ میں لکھا کی کی لکھڑا ہے قلم نے کیا یہ ان حدیث کون بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحبہ اللہ پاک نے فرمایا اے قلم تُو او لکھ ہے جو آج تک ہو چکا ہے اے اللہ نے قلم نہیں کیا کہ تُو لکھ جو آج تک ہو چکا ہے یہ نبی پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرما تُو او لکھ میرے صحبہ جڑی شہے آج تک ہو چکی یہ نبی پاک جس دن بیان فرما رہا ہے آپ تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے فرما جو کچھ آج تک ہو چکا ہے اے لکھ تو جڑا قیامہ تک ہونا ہے وہ لکھ قلم نے لکھنا شروع کی تھا فرمایا یا اللہ کی لکھا جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ یا اللہ اس کے نازل کی ہونا ہے لکھو کی لکھا سب تو پہلے لکھت دا غاز کت ہو کر آ کی لکھا فرمایا لکھ کہ میرا نبی آخری ہوئے گا سبحان اللہ کہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں ہجے آدم کونہ ہے بڑھے تھے ہمیں اللہ دیں آخری نبی بولو لکھیا ہوئے آسو ہون درہ سنیے قرآن اشارہ کر قرآن پاک فرمایا نون والقلم وَمَا يَسْتَوْرُونَ نون والقلم قسم قلم دی کون قسم چوکرے ہیں فرمایا قسم قلم دی وَمَا يَسْتَوْرُونَ اور اس شہدی قسم میں جو اس قلم نے لکھے ہے وَمَا يَسْتَوْرُونَ قسم قلم دی اور جو اس قلم نے ستران تے الفاظ تے حروف لکھے نے ان حرفان دی قسم ان لفظان دی قسم ان ستران دی قسم اے مابو اے اہلِ مکہ اے کفار تو انو شاعر تے مجنون نعوذ باللہ دیوانان دے تو مابو سن لو دیوانا تے شاعر تے مجنون دنیا چھو ہوندہ ہے جی دا مجنون ہونا اسمان تے پہلے لکھیا ہوئے او تے لکھیا ہوئے گا تے او زمین تے ہوئے گا نا جی لکھیا ہی نو ہوئے تے ہوئے گا کیوں تے توانوے مجنون آدھے ناؤسو باللہ فرمایا میں انو نسکرہ دی قسم میں جڑی توڑی شانج لکھوائیان جڑی یہاں توڑی شانج میں سترہ لکھوائیان نہیں نا اسمان تے یہ کتاب اللہ کول اور وہ کتاب اللہ کول ارشت موجود ہے اس کتاب سارے کچھ لکھے ہوئے ہیں فرما مابو او کتاب میرے کول ہے کلم ٹٹ گئی سیائی خوشک ہو گئی تے جو کچھ ہمیشہ ہونا ہے اوہ لکھیا جا چکا ہے تے میں نے اس قلم دیوی قسم ہے جنہیں کائنات دا جو کچھ ہونا سی اوہ لکھیا ہے تے جو کچھ اس نے لکھیا ہے انہا سترہ تے الفاظ تے حروف دی قسم ہے میں اوہ کتاب جاننا چونکہ کتاب میں آپ لکھوائی ہے تے اس قلم نے میرے حکم دے مطابق سب کچھ لکھے ہے تے مجنون تے ہوئے گا جیدہ ہوتے لکھیا ہوئے کہ مجنون بندہ ہو جائے گا میں انہا سترہ دی حروف الفاظ دی قسم ہے جیدی تو اڑی شانج لکھوائیاں نے اصلا تو اڑا ہوتے مجنون انہاں لکھوائے ہی کوئی نہیں اصلا دے گا لکھیے ہی نہیں جیدہ مجنون ہندہ ہے اوہ تے مرفول قلم ہندہ ہے اوہ دی دی کوش ہے لکھیے نہیں جانتی نہ نماز نہ روزہ نہ نیکی نہ گناہ کوش ہے لکھیے ہی نہیں جانتی اوہ تے مرفول قلم ہندہ ہے تے من قلم دی قسم ہے جو انہاں لکھی ہے من اوہ دی قسم ہے اصلا تو اللہ بتا ہوتے کی لکھوائے ہیں جو کچھ لکھوائے ہیں وہ قرآن جو موجود ہے فرما کی لکھوائے ہیں نون والقلم وما یسترون مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا جاندہ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غیرًا ممنود محبوب تُسْحِ اُسْوے لے ہوں نبی پا کی جواب دے رہے فرمایا میرے صاحبہ میرے کون سوال کر دے ہو میں قدودہ نبی ہی ہوں سوال صرف نبی دا سی جواب اچھ نبی نے آخری نبوت دا ذکر کیتا ہے آپ نے فرمایا میرے صاحبہ میں لکھی ہوں یہ ایسا کہ میں اللہ دیا آخری نبی ہی ہوں آخری نبی دی نبوت ایمان لے آنا اور آخری نبی دی ایسی اتنا لے ایمان لے آنا سارے نبیہ دے فردے سارے فرشتہ دے فردے سارے جنات دے فردے سارے انسانہ دے فردے کہنا دے مقوری مخلوقات کوئی شئیس ہی نہیں جو اے نہ مانے کہ محمد اللہ دا آخری نبی لازم اتنا عظیم عقید ہے تاں ہی تھی اللہ باگنا میرے تو آرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنے سے نبو عبد رسالت کا ذکر کیتا ہے تدرہ کیوں میں کیتا ہے توجہ کرنا میرا مضوح آنما لکھا ہے تاریخ ہے علیہ حدیث علماء علیہ حدیث کا کرنے آئے انشاءاللہ دو وجہ شروع کرانے توجہ ہے تو آرے ملا تو آرے توجہ میرے آرہ سارے انبیاء دی نبو عبد رسالت دا اور باستہ دا ذکر قرآن چھو پڑھ لو جس نبی دا بھی ذکر اے ہی انداز کہ اسا مدین دی طرف انہ دا بھائی شویب اسا حود علیہ السلام انہ دے بھائی انہ دے قومل صالح علیہ السلام انہ دے قومل اے ہی انبیاء دا سکر کر دے گئے بلی صلی اللہ علیہ موسیٰ نو عیشہ بن مریم نو جہاں نبی پاک دیواری آئی تکی فرمایا فرمایا محبوب جی اسا تُن سارے جہانا لئی سارے وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِیل محبوب جی تُسھی سارے جہانا لئی سارے جہانا لئی رحمتوں سارے جہانا سمجھنو اے تِقرآن دیئے ساعتنو سمجھنو فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیل فرمایا ساری طریفہ اس اللہ واسدہ نے جو رَب بے سارے جہانا لئی رَبُ الْعَلَمِیل رَحْمَةً لِلْعَلَمِیل رَبُ الْعَلَمِیل رَحْمَةً لِلْعَلَمِیل اللہ پر سمجھانا کی جانتے نے مَا بُو سارے جہانا اندر جی دا رب میں آ سارے جہانا اندر جیس دا رب میں آ سارے جہانا دی اندر جیس دا رب میں آ اکیڑی شیع ہے اکیڑی ہستی ہے اکیڑا انسان ہے اکیڑا فرشت ہے اکیڑا جن ہے جیدہ رب اللہ نہیں اللہ فرما دے الحمدللہ رب العالمین اے مبوب جی سارے جہانہ اندر جس دہ رب میں انہ سارے جہانہ اندر ہر اس بندے دہ جیدہ رب میں جیدہ رب میں ہر جہ پورے جہانہ اندر جس دہ رب میں پورے جہانہ اندر اس اس دے نبی تُسی ہو وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْلَمِينَ دو جی آت مبارکہ دے غور کیجئے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا عَقَافَتَ لِلَّا سَ بَشِیرًا وَنَزِیرًا اے مبوب جی اعلان فرما دو کہ ساڑھا مبوب جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ایک قوم ولک بستی لاکہ ایک ملکی زبان والے واسطے نبی نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت لئی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سا اللہ پاک بحثیت مشکل کو شاہ سارے انسان نا لئی کافی ہے ایتھے اللہ پاک فرما دے نے پوری انسانیت لئی میرا نبی رسول بن کے آیا ہے سارے انسان نا لئی سارے انسان نا لئی اوہ انسان نہیں جد واسطے میرا محمد نبی نہیں سارے انسان نا لئی پوری انسانیت لئی مابوم جی نبی تُس ہی بنا گئے ہو پوری انسانیت لئی نبی تُس ہی بنا گئے ہو اللہ آج کڑے کڑے انسان نہیں قرآن ہی گھو رہا ہے سمجھیے ساہتو سمجھڑ لئی فرمایا قل اعوذو پی رب الناس فرمایا مابوم جی اعلان کرو میں پناہ مگنا ہوں شرب نہیں جڑے سارے لوگاں دا رب ہے رب الناس دمان کی بنگا فرمایا رب الناس جس انسان دا رب اللہ ہے اس انسان دا نبی محمد ہے جس انسان دا رب اللہ ہے اس انسان دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس آتنا الحدیثِ مسلم جوڑی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیس جیڑا دنیا اندر سائی رہن دا ہے یا جیڑا یہودی رہن دا ہے او دیکھانا اندر یہ آواز پہنچ جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوندہ اعلان کر دیتا ہے پھر او بندہ میرے تیمان نہ لیاوے تیو بندہ جہنم میں جائے گا کیوں سارے یہودیاں لئی سارے حسائیاں لئی جیڑا بھی سن لوے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوندہ اعلان کر دیتا ہے او دیوتے لازم ہیں میرے تیمان لیاوے اسے بات علماء آلو سننا تاقید آئے کہ سیدنا خدر علیہ السلام زندہ نہیں خواجہ خدر جنہوں آدھے ہو خواجہ خدر جڑا سلاب لیا ہوندہ ہے پتہ ہے خواجہ خدر کے اندریاء شٹن لیا ہوندہ ہے راوی جاؤ تو رزانہ ہوتے ہو لینب بندے کھلوتے ہوندہ رت رت لیکی کھلوتے ہوندہ پھر بیٹ چھتے ہیں سننے ہیں روی شوی لیا گیا نا رنگ روگ بار گیا دیا ہمیں داز روپہ یہ لئی جاندہ توجہ ہے یہ سارا کو جو خواجہ خدر علیہ السلام کی نظر نے آز دیتی جا رہی ہے کہ او دریامہ سلاب لیا ہوندہ نے او دریامہ دے سلاب چڑھا ہوندہ نے سن لئیے ستانہ قومنوں آندہ نہیں آندھے خدر نے آلکہ ادھے خدر تیاری نہیں خدر ہے تو سبی نہ رکھو نا تو خدر نہ رکھیا کرو خدر تو خدر حیات نہ رکھیا کرو یہ خدر حیات ہے نا یہ دے مجھے گڑا بڑا ہے خدر حیات دمانگیے او خدر جڑا حجے حجے زندہ جیندہ اللہ تنو خدر علی عمر لا دے یہ مطلب ہے تو مرے ہی نا شاہلہ کسے دی ماں نہ مرے دعا دیں دے ہو نا شاہلہ کسے دی ماں کیوں مامن کی کا چار پاہمڑا ہے شاہلہ کسے دی شاہلہ کسے دی ماں نہ مرے تاکہ جیندی روے اور نو کل مار کھاندی روے یہ بھی کوئی دعا ہے شاہلہ کسے دی ماں نہ مرے دعا کرو جی دی ماں مرے ایمان تے مرے اچھی حالہ تے جی مرے جی یہ تے پھر موت آوے تے ایمان تے حالہ دی موت آوے تو کہہ دے نہ مرے اے کیا تو اللہ لمبی عمر دے شاہلہ مرے ہی نا کسے دی ماں جی مرے نہیں دے تنو کون بلائے گا جی مرے ہی نا ساڑھی روٹی کے دھو چلے گی قوم رو بے گی کی وے سمجھا دی بہت چلو سڑھو خضر علیہ السلام زندانی کیوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ يَسَاقًا نَبِين لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا ثُمَّ جَاكُمْ وَرَسُولُمْ مُصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ تو بچو ہے بے لو بائی زفر بار آئے جو دو کلیب سڑھو بہونا تھے کلیب بڑا سہدہ نستی اندر آیا ہے ٹھوڑی تو بچو ہے ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوں دے دنیا انہتے لازم سی لازم سی ہوں دے میرے مصطفیٰ کو آکے ہاتھ پے بیعت کرتے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا ایمان لے آتے پیغمبر پر نُصرت کرتے پیغمبر کی خضر علیہ السلام پیغمبر کل آئے نہیں تے جے دنیا جو موجود ہوں دے تے اُنہ دا آنا لازم سی جے نہیں آئے تے ملہ کے وہ زندہ موجود اللہ کے پیارے تھے ولی تھے یا نبی تھے دنیا میں آئے چلے گئے بس جے خضر علیہ السلام زندہ ہوں دے بھی نہ تے ایس حدیث تو بعد انہوں نے زندہ نہیں رہنا چاہیدہ کیڑی یہ دی سیول بخاری نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ سننو آج کے دن جو زی روح حدیث بخاری ہے آج کے دن جو زی روح روح والی کوئش ہے تخصیص نہیں ہے وہ انسان ہے کوئی ہے آج اس آج کے دن اس زمین پر جتنے زی روح زندہ ہیں ٹھیک سو سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے کہیں ہونے بھی پیر آدھر میرے کو پرانا جن جنہیں آدھر علیہ السلام نے ویخیر لانت اللہ علیہ القاضبی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو زی روح زندہ ہے ٹھیک سو سال بعد زندہ نہیں رہے گا یہ خاجہ خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام زندہ ہوں گے اس حدیث کی روح چنی اندر ٹھیک سو سال بعد موتانہ لازم ہے کیوں فرمایا وَالنَّجْمِئِ ذَا هَوَا وَالنَّجْمِئِ ذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْهُمَا إِلَّهَا وَحْيُّوْهَا قُلْ أَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ جیڑا انسان دے اوتے اللہ دی بادت فرد اس انسان دے واتے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قول یا ایوہ الناس قول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع یہ آیت کہہ رہی ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے قرآن پا دی آیت نمبر چار فرمایا عَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمْدِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينَانْ آج کے دن دین مکمل ہو گئی ہے یہ آیت دستی ہے یہ دو دین مکمل ہو گئی ہے اللہ دی نعمت پوری ہو گئی ہے اللہ اسلام دے دین ہونتے رازی ہو گئی ہے انہیں دین مکمل فرما دیتا ہے لہٰذا ہن کے سے نبی دی لوڑا نہیں رہی نبوت آب دی جاری ہے رسالت آب دی جاری ہے شریعت آب دی جاری ہے قرآن آب دا جاری ہے حدیث آب دی جاری ہے اور محفوظ جرمیشہ لی محفوظ ہے فرمایا عَلِيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ جڑا بندہ کیا ہے قرآن حدیث میں مکمل ہے لیکن عہدہ بجھتے لکھے کوئی نہیں کہ بینس حلال ہے توجہ آیا ماشا قرآن حدیث اندر بینس دی حلت مجود نہیں لہذا عِدِ وَاسْتِ ضروری ہے کسے امام نہ رابطہ مَاکِمِ مَنْ لَوَا کی اُمَنْ دَمَا کَانَ مُحَمَّدُن عَبَا آَحَدِ مِرْ چَالِكُمْ وَلَانْكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيلِ یاد رکھیے قیامہ دا جڑا مسئلہ پیشان والے سراحتن اشارتن قنایتن دلالتن قرآن اندر مجود ہے حدیث اندر مجود ہے ہو سکتا ہے ایک مسئلہ تُسی سوال کرو میرے علم میں نہ ہو پھر سن لیچئے یہ ہو سکتا ہے کہ تو ہڑے جو کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے اور وہ مسئلہ دائی جواب میرے علم میں چنائے تُسی سوال کرو کوئی جماعت کا شیخ کوئی مناظر کوئی عالم کوئی محدث یہاں کرسی پر میمبر پہ بیٹھا وہ بیان نہ کر سکے جواب نہ دے سکے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو ہو سکتا ہے علم اچھ نہ ہوئے لیکن اے نہیں ہو سکتا ہے قرآن اچھ نہ ہوئے حدیث اچھ نہ ہوئے کیوں دین مکمل ہو چکا بین سلال کوئی نہیں قرآن میں حدیث میں تے پھر بین سلال کے نے گیتی ہے کھنڑ لگے امام اونی فرامت اللہ لے قرآن کیڑی آیا تے چھ لکھا ہے بجڑے قرآن حدیث حلال نوہ بین ماہ بینی فعل آلچہ کرے یہ کہاں اختیار کس نے دیا ہے سن لیجیے قرآن کے اندر بینس کی حلت موجود ہے اللہ پاک فرمدن اُحِلَّت لَكُم بَهِيمَةُ لَعْنَهَامِ اِلَّا مَا يُطْلَعْ لِيْكُمْ ساڑھا سائنٹس ہیں گئے اَنو سائنٹس ہیں گئے سائنٹس ہیں گئے اُحِلَّت لَكُم بَهِيمَةُ لَعْنَهَامِ اِلَّا مَا يُطْلَعْ لِيْكُمْ قرآن کہندہ گریلو چپائے تم پر حلال کر دیئے گئے ہاں ہاں وہ حلال نہیں ہے جس کی حرمت ہم بیان کریں جس کی حرمت قرآن و عدیث میں نہیں ہے اور وہ گریلو چپایا ہے تو وہ حلال ہے میرا سوال ہے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بینس گریلو چپایا ہے یا نہیں تو اڑی بینس دے دو پیر ہوتا ہے بینس گریلو بھی ہے چپایا بھی ہے یہ دی حرمت قرآن اچھ کوئی نہیں تھی حدیث ہے اچھ کوئی نہیں کہ یہ حرام ہے اللہ فرما دے نے جس گریلو چپائے کو حلال حرام میں نہ کہوں یعنی قرآن میں حدیث میں اس کو حرام نہ کہوں اور وہ ہوئے گریلو چپایا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے لئے حلال ہے اس وقت تک جب تک اس کو حرام میں نہ کہوں اللہ پاگ نے انہوں حرام کے آنے نبی پاگ نے حرام کے آنے تے گریلو چپایا ہے تے سارے گریلو چپایا حلال نے جب تک ادھا حرام کہنا اللہ نہ کہوے یا رسول پاگ نہ فرمان جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحبان جڑا گدھا ہے چپایا ہوئے تے گریلو ہوئے میں محمد اس کو قیامت تک حرام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے گریلو چپایا ہے بینس حلال ہے کیا مانو ختم نبوت کو جڑا مندہ کہنا ہے یہ مسئلہ نماز کا پورا طریقہ قرآن حدیث میں نہیں ہے میرا سوال ہے امام ابو نیفہ آئے نیسن آسحابِ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے صدیق و عمر عثمان علی کی نماز کیسے تھی جب نماز قرآن حدیث میں مکمل ہی کوئی نہیں امام صاحب نے آکے مکمل کی تھی ہے جرد کرو جب امام نہیں تھے تو مجھے بتاؤ صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے ماننا پڑھے گا قرآن بھی مکمل ہے مصطفیٰ کی حدیث مکمل ہے قرآنی ناسے فرمایا علیہم اکملتو لکم دینکم بیدتنو بیدت کیوں کیا جاندہ ایسے واسطے کہ میرا محبوب آخری نبی ہے اگر پیغمبر کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اس نبی کی بات سنت ہوتی بیدت نہ ہوتی اب قیامت تک جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا اصحاب رسول نے نہیں کیا وہ بیدت ہے اس لئے بیدت ہے کہ میرا محمد آخری نبی ہے اس لئے ہم جررت ہمت سے کہا کرتے ہیں کہ کل بیدت ہے ساتھوہ بیدت ہے چلیسوہ بیدت ہے اگرچہ مرزا آمد بھی یہ سغلام آمد قد یعنی یہ سارے کام کرتا تھا لیکن یہ بیدت ہے کیوں اس لئے کہ وہ جھوٹ ہے دجال ہے کان ہے اس کا عمل دین شریعت بن سکتا نہیں ہے اب جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا صاحب رسول نے نہیں کیا وہ کیا ہے وہ بیدت ہے بیدت ہے تقلید کیوں بیدت ہے اس لئے کہ عقید ختم نبوت کے خلاف ہے یہ قل ساتھوہ چلیسوہ عرص میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں بیدت کیوں ہے اس لئے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور عقید ختم نبوت تتقاض ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب آئیں اللہ پا نبوت انہوں ختم کر دیتا ہے رسالت انہوں میرے ہوتے منقطے فرما دیتا ہے نہ ہن قیامت اگر رسول آسکتا ہے نہ کوئی قیامت اگر نبی آسکتا ہے پھر آپ نے فرما آنا خاتم النبی اللہ نبی آبادی میں ہوں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مانا کیے یہ نبی نہیں آسکتا ہے رسول فرقے میں آسکتا ہے جو رسالت کا درجہ نبوت سے اونچ ہے بلند ہے بعد محتیسین کے ہاں یہ نبوت نہیں آسکتی تیرے رسالت بھی نہیں آسکتی رسالت بھی منقطے نبوت بھی منقطے اور ہمیشہ تک کے لئے نبی کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاگ نبی آپ نے رسالت آپ دیئے نبوت آپ دیئے ایک حدیث سنیئے سیئلہ بخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال یہ جب ایک اللہ نے جب ایک اسے محل بنانوالے نے بڑا خوشورت محل بنایا ہے یہ دو محل بن گیا تیار ہو گیا بڑا خوشورت لوگ وے کنواستی آئے محل اندر داخل ہوئے تی اللہ والنو ایک انٹ دی جگہ خالی رہ گئی ہے جڑا بندہ آن دے محل دی سیر کر دے کہنے یار محل اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی ہر پاس ہو مکمل ہے ہر طرف ہو مکمل ہے اے ایک انٹ دی جگہ سمجھ نہیں آن دی اتنے محل اندر اتنے کامل ترین محل اندر ایک انٹ دی جگہ خالی کیوں رکھی گئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انٹ نو سمجھو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا اللہ نبوہ دا محل پانا ہے فرمایا اس ابنہ مریم تک وہ محل مکمل ہو گیا بڑا خوشورت بڑا پیارا محل تیار ہو گیا مکمل ہو گیا ایک انٹ دی جگہ باقی رہن دی سی جو اس ابنہ مریم تو بعد اللہ نے منو اس مقام تے لگا دیتا ہے اور مل محل مکمل ہے تے میں ہوں آخری نبی فرمایا وہ اینٹ میں ہوں میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا ایک اور حدیث سنیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ خطوہ تبوک دے موقع تے آپ نے فرمایا علی جی آن یا رسول اللہ فرما تُس ہی مدینہ اندر ربوتے میں سابن لے کے تبوک تے سفرتے جا رہے ہیں وہ لمبا سبر ہے مہینے لگ جانگے کئی دن لگ جانگے تے واپسی یا ہوں گے گھر اندر کوئی بندہ نہیں کوئی اہل بیت سر پر سر برا گھر اندر نہیں لہذا با غرد محملات خیار رکھنا ازواج متعراب کوئی چیز ضرورت ہے دے ہووی بھیج دینا گھر دے محملات خیار رکھنا لہذا میں تے میرے صحابہ چھا رہنا عالی تُس ہر رہنا جدو نبی علیہ السلام قافلہ لے کے چلے گئے منافقہ نے علی جرم ارتضانوں میں خیار کیوں مدینہ اندر موجود نے انہیں اس نو اس انداز پیچ کی تا کہنے کوئی گل نہیں اگر ہم نہیں نہ گئے تو کوئی گل علی بھی کوئی نہیں گیا خیار ہے اگر ہم نہیں گئے تو علی بھی نہیں گیا علی کے لیے یہ بات انتہائی شاہ قدری سواری پہ چڑے مگر جا کے نبی پاہ انہوں پہنچ گئے آپ نے فرمایا علی جی رسول اللہ میں تو آنوں چھوڑایا سا گھر اندر فرمایا مابو جی میں نے عورتہ تھے بچے چھوڑ کے آگئے ہو لوگے تا نہ مار دے سن آپ نے فرمایا اہلی اوہ نہیں آئے منافق تے اپنی مرزی نال تسی نہیں آئے تے اللہ اوہ دے رسول دی مرزی نال تیری تے میری مثال وہی جو موسیٰ قلیم اللہ علیہ کوئی طور پہ وہ پیچھے حرون کو چھوڑ گئے تھے میں جا رہا ہوں تبوک کے سبر پر میں نے تجھے پیچھے اپنے گھر میں بچوں میں قوم میں چھوڑا ہے یاد تیری میری مثال موسیٰ حرون کی ہے لیکن یاد رکھنا علی جی رسول اللہ فرمایا کہ دے نہ خیال کرنا کہ موسیٰ گیزن تے پیچھے حرون نبی لیکن ایک فرق بھی ہے یہ آسولہ فرق گئے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں آسکتا میں آخری نبی یا میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا یہ سمجھنا ہے تیکہ اور حدیث سے توجہ فرمانا میرے توار پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونی عقید ختم نبو وطن بیان فرمایا اور کتنا عام ترین کیتا ہے اور کتنا ضروری یقین ہے اسلام بھی ساری مرد اسی بنیاد تکھڑی محدثین نے لمبے لمبے صبر کیتے ہیں ایک حدیث جمع کیتا ہے جو کہ ہن قیامہ تک نبی کو نہیں آنا ایک اللہ نے علماء کو لے محدثین نے قرآن دے حفاظ کیون ہے کیونکہ آپ آخری نبی نے حدیث عمل محفوظ ہوگئی ہے سینج محفوظ ہوگئی ہے اللہ کی رحمت ہے جیسے قرآن کے حافظ رب کی زمین پر موجود ہے اسی طرح حدیث کے حافظ بھی رب کی زمین پر موجود ہے سیل بخاری کے افعص اس اللہ کی زمین پر موجود ہے مسلم کے حافظ ابو دعوت کے حافظ ابن ماجہ کے حافظ مسکات کے حافظ رب کی زمین پر طلب علماء موجود ہے یہ نا یقین ساڑھے مدر سے آؤ دو بچے سیل بخاری کے حافظ ہیں اور دو تین حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ رمضان تک پھر وہ بھی حافظ ہوگے قرآن بھی سینوں میں محفوظ ہے حدیث بھی سینے اندر محفوظ ہے کیوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَذِكْرَانْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ موجود قرآن دا موجود مستفیان کیونکہ آپ آخری نبی نے ان سینے اندر قرآن محفوظ رہے قدیس محفوظ رہنی کوئی تخیو تبدل نہیں ہو سکتا کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا قرآن بھی محفوظ ہے حدیث رسول بھی محفوظ ہے توجہ فرمانا میرے تو امبیر مرشد جناب محمد صلی اللہ 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 نے فرما دی سیئول بخاری حدر میں سویا ہوا تھا خواب اندر میرے ہاتھ سونے دے دو کنگن میں اتنا پرشان ہو گیا کہ میرے ہاتھ سونے دے کنگن خواب جی گھوٹ لین نبی علیہ صلی اللہ نے فرما اپنے ہاتھ دے میں پرشان ہو گیا میرے گھور آٹ تاری ہو گئی دنیا کا مال اور میرے ہاتھ پر میں او سونے دے دو کنگن ہو گئے اس اندر آگے جلال اندر آگے گھبرات اندر آگے میں پھوک ماری دونوں کنگن اڑ گئے آفر مضم میں اٹھے آ تے میدی تعبیر کیتی میرے صاحبہ آج میں اے خواب ہو گئی صاحبہ بڑے چوکے پنیدی تعبیر کی ہو سکتی آپ نے فرمایا تو چھوٹے نبی پیدا ہونگے جنہ دی آردی چمک ہوئے گی جنہ دی چمک ہونگی لیکن وقت آئے گا دونوں پھوک مار کے اڑا دیتا جائے گا دونوں پیدا ہوئے ایک اصوت انسی اور دوسرا مسلمہ قذاب یہ دو نبی کھڑے ہوئے چھوٹے پہلے اور جاؤ عجیب اتفاق ہے عیسائیوں کی تاریخ پڑ چاؤ عیساب نمری اب پہو نے چھے سو سال پہلے مصطفی تو آئے چھے سو سال ام علی چھئے اور دو ہزار سترہ ختم ہونے والے عیساب نمری کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے دو ہزار سترہ سال ہو گئے عیسائیوں نے آہ عیسائیوں میں سے آج تک کسی نے نبی وں کا دعوی نہیں کیا یہ کام یہودیوں نے بھی نہیں کیا یہ کام ہندو اور شکھوں نے بھی نہیں کیا گرو کے نانک کے بعد انہوں نے بھی کسی کو اپنا رہنماء نہیں بنایا ہندو ہندو نے بھی اپنا رانماء اپنے بھگوان کے بعد کسی کو نہیں بنایا یہودیوں نے بھی اپنے ازہر اور موسی کلیم اللہ کے بعد کسی کو نبی کے مقام پر نیا نے دیا یہ کام عیسائیوں نے بھی نہیں کیا جو کام آکھ مرزائیوں نے کیا اپنے نبی کی نبوت رسالت کے ہوتے ہوئے نئی نبوت اسودان شی نے نبی اندہ دعویٰ کی تا یمن دیندر یہ پہلے اعلی حدیث جا رہا ہے جس کا نام فیروز ہے سیدنا فیروز دیل می رضی اللہ تعالی یمن پہنچے اس کو قتل کرنے جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اتو سیدنا فیروز رضی اللہ تعالی انہوں پہنچے یمن اندر اسود انشی انہوں قتل گیتا اور قتل کر انہوں واصل جہنم گیتا اور دوسرا مسلمہ قضاب انہوں پہتا چلے انہیں کوئی ساتھی نال لینے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم دیکھ مدینہ پاک اندر آیا آگے علاقے کہ نبی تم بن جوا علاقے کہ نبی میں بن جاتا ہوں ادھر ساڑی نبوت چل دی رہے تو آڑی نبوت چل دی رہے تو یہ نہیں تی پھر ایس طرح کہ اللہ میں ایمان لیا تو ہڑے نبوت تھے تو ہڑے نبی یون تھے لیکن لکھ کے دیو کہ تو ہڑے بعد تو بڑا نیب خلیفہ میں ہوں گا تمہارے بعد میری نبوت چلتی رہے خلافت چلتی رہے نبوت مان لو خلافت مان لو میں تو نے جھوٹے نبی دی علامت دا ساتھ وجہ ہے میرے مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو عملی طور پر کتنا ہی اسلام سے دین سے نماز سے روز سے دور کیوں نہ ہو زہری کلمہ پڑھنے والا ہے ادھے سامنے اپنے معبوب دی توہین کرو کوئی بندہ نبی پادی کوئی توہین کرے کتنا عمل سے دور کیوں نہ ہو جان دے دے گا اپنے معبوب کی گستاخی برداز کرے مرزین سامنے پڑھا لو انہوں کو مرزا کانا ہے توہر مرزا دجال کانا دجال کذاب چھوٹ مولی زندی کافر مرت بیمان بد کردار چور ڈاکو ساڑھے نبی نہیں تنا کو انج کوئے غصہ انہوں نہیں چڑے گا تو جو غصہ مٹ گیا اور اندلی غصہ ہے انہیں جھوٹے نبی کے ماننے والی کی جھوٹے نبی کی توہین کر دے رہو مزئی کو کچھ نہیں ہوتا بھلا کوئی جرت کر کے دیکھ تو سی نبی رحمد صلی اللہ علیہ سلم دیکھ ایک یہودی آئے انہیں کہ ای محمد نبی مخاص نبی پاگ صحاب پاس کڑے زوردار سینے پہ مک مارا وہ پیچھے کو گیرا فرما میرے نبی کو تو یا محمد کہہ رہا تو پتہ نہیں ہے نبیوں کو بلاتے کیسے تو نام لے کے مخاطب کی ہے میرے پیغمبر کو صحابہ یہ بھی پرداش نہیں کرتے تھے اور روا بن مسعود نے پیغمبر کے قریب آگے بلکل قریب آگے آپ کی داڑی کو ہاتھ لگانا چاہا صحابی نے تلوار کو الٹا مارا اس کے ہاتھ پر رما پیچھے کر ہاتھ خبردار تیرا دوبارہ ہاتھ نبی کی داڑی کو لگے مشرق پلی تیرا ہاتھ نبی کو لگ رہا پیچھے کر کیا کہا تاروا بن بیانوں کے تربار میں گیا اس طرح کی مثال زمانے میں نہیں ملتی جیسے میں نے محمد کی یاروں کو ڈٹھا یہ سیجر عروہ بن مسعود سخفی کی یہ اشار کا یہ خلاصہ جو بیان کی آدیس قطب آدیس میں یہ عدب یہ اترام یہ اکرام سچ نبی کا خاصہ ہوتا ہے جو سنی لوگ کہتے علماء کہتے مرزا کانا تھا ایک آنک چھوٹی تھی دوسری بڑی تھی بسورت تھا ہم ایسے کو نبی نہیں مانتے پھر وہ ساتھ مثال دیتے ہے علماء کو خطوات سنیا ہوئے گا جس کی ایک بتی خراب اس ٹرک کو موٹر میں پہ کو نہیں چڑھنے دیتا تو ہم نبی کیسے مانے یہ باتیں میں کہتا ہوں ویسے ہی مشہور ہو گئی ہے لیکن یہ تخلیق کے معاملات اللہ کے حوالے وہ بدصورت تھا یا جیسا بھی تھا اسے دیکھ کے مدلی آتی تھی بد کردار تھا جیسا بھی تھا لیکن سن لو امائل حدیثوں کا کی تھا وہ اس کا ماتہ چوڑا ہوتا آنک سرمیلی ہوتی ناک تلوار جیسا ہوتا آنک خوبصورت ہوتا ہم پھر بھی اس کو نبی نہ مانتے دجالی مانتے اس لیے کہ میرا محمد آخری نبی ہے حسن پہ بات نہیں ہے اگر حسن پہ بات کرنا ہوتی بتا کیا تھا جو دوں ابو بقر رضی اللہ تعالی انت میرے معبوب حجرت کر مدینہ پاگ پہنچے سارے انسار جنہ نبی پنوں وے کہا نہیں سیو صدیق نو سمید احسان یہ ہے نبی یہ نبی ہو سکتا ہے یہ محمد ہو سکتا ہے صحیح صدیق جو سمجھے نا کہ مہرے بارے میں یہ مغالتہ ہو رہا ہے اٹھ کے کھڑے ہو کے مہو کے اوپر کپڑا تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ صحابہ کو پتا چل جائے میں تو غلام ہوں آقا تو یہ صدیق حسین بھی تھے حسن کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ نبی ان دونوں میں کون ہو سکتا ہے حسن کی بات نہیں یہ بات عقیدے کی ہے کہ محمد مصطفی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جیڑا دعوی گرے او دا دعوی او دے کفر دی دلیل تے جیڑا دکھ لوگ پوچھے تو آرے نبی ان دی دلیل کی او اس بھی کافر پوچھنا بھی کفر ہے جیڑا تو ان کوئے میں نبی او دا کہنا او دے کفر دی دلیل جیڑا تو کو پوچھے بات نہیں دا سیت دلیل او بھی کافر جیڑا تے ہو چکا کی مآکان محمد مآکان محمد عبا اہد مر چالی کم وَلَا گِر رسول اللہ وَخَاتَم النَّبِيل کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نے اور قیامت تک ہمیشہ تک نبی رسول لہنا نہیں توجہ فرمانا عیسی مریم سمانتے زندہ آنے اُنا قرب قیامت زمین تے اوتر عیسائی جب مرزائی جدو بات کر دے نا کسی مسلمان کے ساتھ وہ حیات مسیح پہ گفتگو کریں ساڑا 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 تھوڑا جا فرق کنا سارا تھوڑا جا فرق تُسی بھی آنے عیسی مریم نے آنا عیسی بھی آنے تُسی بھی آنے مادی نے آنا عیسی بھی آنے مادی نے آنا تے بس آنے آگئے تُس آنے نہیں آیا جب شیعہ لوگ آنے کہ سیدنا مادی آ چکا ہے اور غار اندر داخل ہو چکا ہے تُسی آنے نہیں پیدا ہونا تے اے تو آنے جی فرق نہیں اے ساڑی فرق تُسی آنے مادی نے آنا ہے اسی آنے آگئے تُس عیسی مریم نے آنا ہے اسی کہنے آگئے ساڑھا تو آنے بس اینا تھوڑا یہ فرق ہے حیات مسیح کا تمہارا کیتا نہیں ہے جی ہے وہ آگئے وہ جو یہ سب مریم مسمان پر نہیں وہ فوت ہو گئے وہ اوپر گئے اس نے آنا تھا آپ کو غلط فہم ہوئی ہے وہ یہی مسیح مہود ہے وہ آگئے سنیئے جدہ حیات مسیح پر گفتگو کرے ان سے بات کرنا ہی جائز نہیں مناسب ہی نہیں آپ کیا لگتے مجھ دوست نے فون کیا یہاں کچھ مرزائی کٹے ہو کے آگئے تو سارے لڑکوں کو پھنس آرہے گفتگو کر رہے تو گفتگو کس طرف جا نہیں رہی تو اسی بے لے میں کہ ہوں جی بے لے انشاءاللہ ہز ہز ہوں تک پہنچ گئے گفتگو شروع ہو گئی مرزائیوں سے وہ کہتا ہے حیات مسیح اپنا مریم نے زندہ میں نے کہا زندہ کہتا نہیں وہ فوت ہو گئے میں نے جی میں مرنہ دی زندہ نے پھر میں چھڑ دی میں مرنہ مرنہ زندہ رہنے مرنہ زندہ رہنے ترنہ دی فوت ہو ترنہ دی فوت مرزائی کو چھوڑے آیات مسیح پر گفتگو کرے میں کہا آیات مسیح پر کیوں کرے تمہیں تغلیف کیا ہے مرزائی پر گفتگو کرے مرزائی کہوں ہے بڑی انہیں کوشش کی تھے آیات مسیح میں موڑ لیا مرزائی میں کہہ مرزائی بدکردار تھا کذاب تھا چھوٹا تھا چور تھا خائد تھا شراب تھا بدکار تھا ایسا انسان نبی ہو سکتا میں جیڑا گناہ تو لکھنا مرزائی جو گناہ جس کو گناہ زمیت ہے مرزائی سے مات گفتگو کرو مادی پر وہ مسلمانوں کا عقید ہے وہ عصب مریم پہ گفتگو کرے خبردار بولنے نہ دو زبان کھولنے نہ دو عصب مریم ہم جانے اور ہمارا عقید جانے قرآن کی عقید ہے حدیث کا عقید اس کو چھوڑے آپ اس پر گفتگو کریں کہ مرزا نبوت کے لائق ہے یا نہیں وہ بدکردار ہے مرزائی زیر کا پیالہ پی سکتا ہے سیرت مرزا پر کسی مسلمان سے دس میٹ گفتگو نہیں کر سکتا اتنا وہ کردار کا گندہ شخص ہے دنیا کا حرائب اس میں موجود ہے زنا بدکاری چوری فاشی بہیائی کوئی گناہ ایسا نہیں جو مرزے میں موجود نہ ہو نبی انہیں شرط یہ پہلی ہے پیغمبر نے کیا فرمات لا اللہ اللہ پڑھ لو نہیں قرآن ہے مان لو نہیں مجھے نبی مان رسول مان نہیں حدیث مان نماز پڑھ روز رکو آج کر زقا دو نہیں فقد لبیستو فی کم عمر اے مکہ والو ساری باتیں بات میں ہوں گی پہلے مجھے بتاؤ چالیس سال کا عرصہ تم میں یہ اس لائے کا پدائے پیغمبر نے سیدہ عیشہ کے حجرے سے ایس طرح عورت نے ہاتھ بار نکالا پردے سے کہ نبی پاگ نے برمائش عورت کو کہہ تو ہاتھ پیچھے کرے محمد غیر عورتوں کے ہاتھ نہیں دیکھتا انہوں ساری راہ مریدنیا دبان دیا سا لکھا اس کے بیٹے نے کہ اکثر مریدنیا آ جاتی تھی اور جاتی نہیں تھی رات حضرت کے پاس خدمت کے لئے کہتے ہیں دباتی رہتی سردی ہوتی کمبل اوپر لگا ہوتا تھا حضرت نے ایک مریدنیا آئی حضرت بلکل بڑی سخت لکڑی سخت ہو گئی جب بعد پتہ لگاؤ منجید ہین ہوئی دباندی رہی ساری بزرگ بزرگ دلت پرے رہی ہے اتنا بدماشت یاشت بیٹے نے یہ لکھا اپنے باپ کے بارے میں سیدہ خدیجہ نے کیا کہا اللہ واللہ مبوبہ آپ تو گناہ گاری نہیں معصوم ہے بھلا اللہ آپ جیسے انسان کو پرشان کرے بندے کے جس کو بیوی پاک گئے خلام پاک گئے سیدہ شاہ فرمائے جس نبی کی سیرت کو پڑھ نہ ہو وہ سارا قرآن پڑھ یہ میرے محمد کا اخلاق ہے خلام کہے کبھی مجھے اوف نہیں کہا اب سویان بیسیت کوف کہے بادشاہ کے دربار میں اگرچہ ہم اس پر ایمان نہیں لائے لیکن یہ بات ہے کہ محمد ایسا نصب بھی کسی کا نہیں اور محمد نے آج تو جوٹ بھی نہیں بولا یہ کردار یہ ہے نبوت کی حیثیت اور میار فرمایا مآکان محمد تھاک دیں گے ماشاء ہاتھ چکو گا جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے دھو مآکان محمد ابا آہد مر رجال وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَم النَّبِي کہنے لگے مسلم قضاب اپنے بعد نبوت من دیں دے ہو یا خلافت دیں دے ہو نبی علیہ السلام ہاتھ چھوٹی لکڑی میں سواق دی آپ نے فرمایا یا تن کا چھوٹا سا تیلہ یا ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی فرما نبوت لیتا ہے تو میرے بعد میں محمد تجھے یہ لکڑی دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں یہ لکڑی بھی کہتی ہوگی کہ محمد آخری نبی ہے یہ نہیں ہو سکتا تو نبی ہوگا میرے بعد سن میرا اینان جی مابو لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِي اُن لَكَانَ عُمَر لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِي اُن لَكَانَ عُمَر اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہنداتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی تو اے نبی نازی مسیلمہ واپر چل گیا غصر انر کچھ دن آباد پھر خیال آیا کچھ بندے بھیجا نبی صلی اللہ دیکھو دو قاسد بن کے مدینہ پاکندر آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قاسد بن کے مسیلمہ نے بھیجا آپ نے فرمایا چھوڑو اس نے کیا کہا تو مجھے یہ بتاؤ کہ مسیلمہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے گھنگ کہ وہ ہی جو وہ کہتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں ہمارا یہ یقید ہے نبی پاکندر سن لو اگر عالمی دستور نہ ہوتا کہ کاسدوں کو سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا میں تم دونوں کی گردنے اڑا دیتا خود میں محمد تمہاری گردنے اڑا دیتا اللہ نے آخری نبی تو محمد کو بنایا واجب القتل ہے وہ شخص جو کسی اور کو نبی مانے محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے آپ کی نبوت رسالت شریعت کی موجودگی میں کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ مرتد ہے وہ واجب القتل ہے ابھی میں منادر اسلام مولو عمر صدیق صدیق یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلے اور حکومت وقت کو مجبور کرے کہ جو مرزئی جو مسلمان مرزئی ہوتا ہے اس کی صدا معین کی جائے کہ وہ واجب القتل ہے تاکہ یہ راستہ روکا جائے ویزی اور مال کے لالت میں لوگ مرزئی مدب اختیار نہ کرے سیدنا ابوبقر صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک اس اعلان تو کچھ دن آباد وفات پا گئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرما لشکر تیار کی جائے جڑا مسلمہ قذاب واسطے ادھنا لڑائی لڑے صحابہ اکرام آئے امیر المومنین ابھی وقت نہیں ہے کہ ہو چکا ہے لہذا اس کے پاس بڑی قوت طاقت فوج موجود ہے کہیں ایسا نہ ہو جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے غزو عود بدر خندق جتنی لڑائیاں پیغمبر کے دور میں غزوات ہوئے سارے شہیدوں کو ملالے سارے شہیدوں کی اتنی تعداد نہیں بنتی جتنا مسلمہ قذاب کی لڑائی کے اندر صحابہ شہید ہوئی اتنا نقصان ہوا سیدنہ حبیب بن سید تھے جو گیس لڑائی اور کتنے صحابہ ہے توجہ ہے ماشا توجہ کہ جان جائے اچھا آؤ جنہ نارے تکبیر عزمت مصطفی سید سبتین شاہ صاحب نکوی حضرت مولانا سرف راز حیدر صاحب مآکان محمد توجہ ہے ماشا تغریر تہائی ہوئی کی آپ انشاء چار مجھے بس کر مآکان محمد عبا اہد من رجال لکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیل وکان اللہ بکل شیئن علی ابو بکر رضی اللہ تعالی لشکر تیار کیتا ہے مسلم قضاب خلاو لڑا یوانست آپ نے خطبہ ارسال فرمایا پہلے صاحب آئیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی جی ایک آفل اٹر جاندہ اے ایماما دی طرف جنگ ایماما مسلم قضاب تی بہت سارے لوگ ایسے جنہ مانین زکاة جنہ لوگ انہ لشکر جارے لشکر روم دی طرف بھی جارے لہذا مدینہ خالی ہو جائے گا فی الحال جنگ ایماما روک لوں فی الحال اس معاملے روک لوں نہ بے جو لشکر مدینہ خالی ہو جائے گا سیدنا صدیق نے فرمایا مدینہ کے لوگ آس حال رسول سن لو مدینہ خالی ہو جائے اور صدیق کی بوٹیاں ہو چھائیں اور وہ بوٹیاں پرندے اچک لے چھائیں یہ گوارہ ہے اور میں لشکر روک لوں یہ گوارہ اس لیے نہیں ہے کہ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئی نبی انہیں کا دعویٰ کرے صدیق اس کے وجود کو برداست کرے یہ مجھ سے نہیں ہو سنگتا جائے گا لشکر خطاب کی لشکر آپ نے برمال لوگ آج تم مسلمہ قذاب کے قتل کے لئے اور اس کے پروگرام اور صوبے کو ختم کرنے کے لئے جا رہے ہو آج تک تم لڑتے رہے عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف آج لڑائی ہے منکرین ختم نبوت مرتد دین کے خلاف ان کے اور عام کافروں میں پتا ہے فرق کیا ہے جی صدیق فرماؤ فرمائے عام کافروں سے جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو عورتوں کو بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا ان کے جروروں کو فصلوں کو مکانوں کو نقصان نہیں پوچھا جاتا اور ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے قبول کرے ٹھیک نہیں تو حدیوں سے سائیوں سے ہندو سے سکھوں سے عام کافروں سے مجوسیوں سے نصرانی وں بوڑھوں کو قتل کر دینا ان کی زمین اس کو پرداشت نہیں کرتی یہ گستاخ ہے اللہ کے رسول کے دین کے شریعت کے جون بولتے ہیں وہ کہتے ہیں مرزائی ہم اللہ کو مانتے ہیں کس اللہ کو مرزے کو اللہ مانتے ہیں تو انہوں کہنے اللہ مانتے ہیں جی وہ مرزے مرزے کو اللہ مانتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ندیق نیت میں محمد رسول اللہ سے مرزہ ہوتا ہے قرآن کو مانتے ہیں اسے مرزے کی کتابیں ہیں حدیث کو مانتے ہیں اسے مرزے کے فرامود ہم صحابہ کو مانتے ہیں اسے مرزے کے ساتھی ہے ہم پیغمبر کے اجرہ بیویوں کو مانتے ہیں مہات المومنین کو وہ مرزے کی بیویوں کو مہات المومنین کہتے ہیں انہیں اسطلاح اسلام کی ساری تبدیل کر دی ہیں بدل دی ہے اس لیے تو پاکستان کا یہ ذابطہ قانون ہے کہ وہ اسلامی اسطلاح استعمال نہیں کر سکتے یاد رکھئے ہمارے علماء نے کیسے کیسے کردار ادا کیا میں اس طرف نہیں آرہا جو مولانا محمد حسین بطالوی شیخ حسین مولانا صنع محمد حسین محمد حسین آپ نے علماء سے بہت کچھ سنا کہ مرزے کا بستی قدیان تھی مولانا حسین کی بستی بطالہ تھی بطالہ اور قدیان میں دس کلو میٹ میل کا فرق تھا حق بنتا تھا مولانا حسین بطالوی سید نظیر حسین محدث دیل بھی اپنے استاذ کو پڑھایا اور انہیں مور لگائی مور لگانے کے بعد دو سو علماء کو اس دور میں ملنا انتہائی مشکل پشاور میں کیرانچی میں فیصل آباد میں عمر طر میں بطالہ میں دیلی میں پورا انڈیا برسغیر میں جانا اور ملنا اور دو سو علماء سے تمام مسال علماء سے سہن لینا انتہائی مشکل عمر ہے یہ ہماری جماعت کے سرخیل نے کیا اور ان کے کفر پر مور لگائی اور اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مجھ سے سب سے پہلے کفر کا فتوہ لگانے والے مولوی محمد حسین بطال بھی ہے اور شہادت القرآن حیات مسیحی پر اور اس کا مقدمہ پیر میر علی شاہ نے لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر کوئی کتاب حیات مسیح پر نہ بھی لکھی جائے تو یہی کتاب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کافی ہے بریلوی مکتبہ فکر کے پیر میر علی شاہ یہ الفاظ مولی ابراہیم مرسال کوٹی کی کتاب پر موجود ہے اس کا انکار نہیں ہے آگے پڑی یہ ایک خاتون کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے اس کفر کو کتنا ننگا کیا یہ انیس سو پینتی کی بات ہے مرزائی کافر قرار پائے انیس سو چور ہتر میں یہ انیس سو پینتی کی بات کر رہا یہ جو کہتے ہیں اسمبلی میں حامل مذہور کروایا فلان نے کروایا فلان نے کروایا یہ ساری بات بات کی ہے انیس سو پینتی کا مقدمہ پڑی ریاست بہاول پر کے اندر ایک خاتون جس کا نام غلام آئشہ تھا اس نے درخواست دائر کی مقد بہاول ہو گیا ہے میں اس کے نکاح میں ہوں لہذا میرا اس سے نبھا یا نکاح نہیں رہا مجھے عدالت اختیار دے میرے نکاح کو فس کرے تاکہ میں دوسرا آگے نکاح کر سکو چونکہ وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے اس سے پہلے مزین کو کافر نہیں کہا جاتا تھا کوئی کافر مانتا نہیں تھا کوئی کہتا ہی نہیں تھا ابھی یہ فتوہ لکھا نہیں گیا اس پر باس نہیں ہوئی توجہ اس عورت نے دہتر خاص دائر کی یہ مرتاد ہے کافر ہے میرا شور 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 تھا مرت تھا گھر آتا تھا بی بی کہہ دی خبر دار مجھ سے دور رہنا اس لیے کہ تو مرتد ہے دعوی دیر ہو گیا عدالت نے دلائل مانگے پدا کیا کیا اس عورت نے خط لکھا مولی سناؤ علم ساری کو عمر سار لکھا شیخ سنائے تم مرزائیوں کے خلاف دلائل رکھتے ہو اگر اپنے دعوی میں سچے ہو تو میں نے یہ مقدمہ دیر کر کے ایک عجیب سے چلے اور بہاول پر پہنچ وقیلوں کی رنمائی کرتے رہے دلائل دیتے رہے اور اس وقت تک واپس نہیں گئے عمر سر میں جب تک اس خویز کا فیصلہ نہیں ہوا جد لکھنے پر مجبور ہوا انیس سو پینتی میں یہ فیصلہ ہوا کہ مرزائی کافر ہے مرتد ہے لہذا یہ عورت مسلمان خاتون ہے اس کا اور اس کا نکاح باطل ہو چکے ختم ہو چکے فس ہو چکے ٹوٹ چکے ختم ہے یہ نکاح قیم نہیں رہ سکتا اس لیے کہ عورت مسلمان ہے اس کا مرتد ہو چکا نکاح فس ہوا اب غلام عائشہ عدالت سے یہ مقدمہ جیتی اور اس خاتون اہل حدیث نے لگوائی ہے نکاح ٹوٹا باطل ہوا ختم ہوا فس ہوا تو پھر اس نکاح دوسرا نکاح اس عورت کا پتہ کیس سے ہوا تھا محدث العصر علامہ سلطان محمود جلال اور پیر والے انہوں اس عورت سے نکاح کیا یہ ان کے نکاح میں رہی یہ غلام عائشہ اہل حدیث کی خاتون کا یہ کردار عجیب کردار ہے پاکستان کے سمولیت 1974 میں ستمبر میں سات ستمبر 1974 میں اپریل 1974 میں سعودی عرب کے رابط عالم اسلامی میں 140 کے قریب ملکوں کے مندوبین نے مشترکہ فتوہ جاری کیا کہ مرزائی تیرہ اسلام سے خارج یہاں سے مولوی شاہ آمن رانی صاحب گئے سعودی عرب کی حکومت سے وہ لیٹر لینے کہ وہ ہمیں لیٹر دیں آپ نے مزیعوں کو کافر کس بنیاد پر کرا دیا ہے ہم اپنے ملک میں میند کر کے یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں یہ بھی رہنمائی کی ہے تو اہل حدیث کے سرخیل شاہ فیصل مرہوم اور سعودی عرب کی حکومت پھر ازاد کشمیری کی اسمبلی نے سب سے پہلے ان کو کافر کرا دیا پھر آکے انیس سو چوہتر میں باس اسمبلی پاکستان زرکار علی بھٹو نے اگست میں خطاب کیا قوم سے کہ حالات خراب نہ کی جائیں حالات کنٹرول میں رکھے جائیں ہم ذہیوں پر سوچ رہے ہیں باس کر رہے ہیں قریب میں قوم کو اس حوالے سے خسکبری دوں گا تاکہ یہ تاریخ احتجاج رک جائے اور اس کے بعد فیصلہ ہو مرزا طاہر کو علماء نے بلایا جائے اسمبلی میں بلایا گیا بلا کے اسے پوچھا گیا کہ آپ کافر ہیں یا نہیں اس نے دفاع کیا علماء نے سوالات کیے اس نے جوابات دیئے آخر دس سوال لکھے گئے یہ مرزا طرگر ان کے جواب دے دے تو ہم اس کو مان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو یہ کافر ہے وہ دس سوال لکھنے والے اہل حدیث کے سرخیل مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ 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 انہیں وہ دس سوالات لکھے مرزے کا ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیے یا نہیں یہ کتاب کا حوالہ دیا مرزا طائر نے اسمبلی کے فورم میں کہا کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں اور یہ دعویٰ ہی نہیں ہے ہمارے مرزے کا علماء سے پوچھا گیا لے آؤ کتاب وزیرا ذلوکار علی بھٹو نے کہا کل یہ کتاب پیش کی جائے اگر یہ کتاب پیش نہ کی گئی تو فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ساری رات علماء سو نہ سکے یہ کتاب کسی کے پاس بھی نہیں تھی سوائے اللہ عمہ عبراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علی انہوں نے اس کتاب کو رات کو وہاں سے چلے اس دور کے سور سلام باک پنڈی سے یہاں کا سرگودہ میں پہنچے وہ کتاب لی اور پھر واپس گئے صبح سوالہ شروع ہونے سے پہلے اگلے دن پہلے ایک دن پنڈی سے آنا پھر پنڈی پہنچنا اس دور میں کتنا مشکل تھا علام عبراہیم کمیر پوری وہ کتاب لیکن جب اسمبلی میں داخل ہوئے نعرہ تکبیر بلند ہوا یہ سارے نعرے اس وقت نہیں تھے جو آئی درنوں میں شروع ہوئے یہ بات کی پیداوار اس وقت جب ایل عدی سمیدان میں آتے تھے تو نعرے ایک ہی ہوتا تھا نعرے تکبیر اللہ اکبر تھا نعرے تکبیر سے گونج اٹھی اسمبلی کی فضاء جب ابراہیم اس شنکوٹی نے کتاب پہوالہ پیش کر دی مرزا تار خموش ہو گیا اور اسی جن رات کو اعلان ہو گیا کہ مرزائی اور آمدی لاہوری یہ سارے کے سارے دارہ اسلام سے خارج ہے آخری مور بین کے کفر پر اہل حدیث کی ہے لیکن میں نے شخ پورا میں یہ بات کہی تھی آج ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم تاریخ آغاز کرنے لگے علماء کی جن سازی میں کر رہا ہوں اور یہ بھی اول لیت اہل حدیث کو انشاءاللہ ملے گی کہ ہم علماء کے نام کس تحریک پر قیل کر رہے ہے کہ یہ مرزائی مرتد ہے کافر ہیں مرتد بھی ہے سندیگ ہے ان کی سزا ایک ہے کہ یہ واجب القتل ہے اور کورنمیٹ یہ قانون بنائے کہ جو اسلام چھوڑ کے کسی مذہب میں جائے گا اس کی سزا موت اور انشاءاللہ ہم یہ تاریخ کسی انجام تک انشاءاللہ لے جائیں ابھی تو آغاز ہے چند دن اسے ہم نے اس کا آغاز کی ہے شروع کر رہے یہ اولیات اہل حدیث کی حصے میں ہی انشاءاللہ آئیں گی اور یہ کام بھی انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ وقت آئے گا ہوگا ضرور کہ پاکستان کی اندر مرزائیوں کو مرتض تسلیم کیا جائے ان کی صدا قتل ہے قومت پر ذمہ داری ہے کہ ان پر شریع صدا کا نفات کرے جب صدا یہ لاغو ہو جائے گی پھر کسی وزیر کو استیفہ بھی دینا نہیں پڑے گا پھر پوری قوم سمجھ جائے گی جو مرزائی ہوگا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدہ یہ گستاخ ہے اللہ کی قسم اتنی گستاخ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے یہ کہتا ہے میں اللہ ہوں اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی ہے یہ تنہ بھی غیرت انسار یہ کہتا ہے رسول اللہ پہلے سے بڑھ کر میری شان میں آگئے ہیں یہ کہتا ہے یہ سب نہ مریم نہ عوض اللہ نہ جائز اولاد ہیں یہ کہتا ہے بیوی سیدہ فاطمہ کی گوتی میں میں سر رکھ خواہ میں سویا رہتا ہوں یہ اتنا بدماش ہے کہتا ہے یہ جو حسین ابن علی ہے اس جیسے سو حسین تو میری جیب میں ہوتے ہے یہ ایسا ملون شخص ہے ایسا بد کردار شخص ہے اس کی زبان سے کوئی انسان مفوض نہیں رہا پاک باز استیہ تو مفوض کیسے رہ جو ہمارا عیسی ابن مریم ہے اسمانوں پر زندہ ہے اس کے موت نہیں آئی قرب قیامت نازل ہو ان کے نام عیسی ہے ماں کا نام مریم ہے اللہ کا قلمہ ہے اللہ کے حکم سے عمر سے پیدا ہو ہے اس عبی کا نام غلام مرتضی ہے ماں کا نام چراغ بی بی ہے یہ چراغ بی بی کا بیٹا کہتا کیا ہے کہ میں ہوں اس اپنا مریم مقام لد پر وہ قتل کریں گے دجال کو یہ کہتا ہے اسے مراد لدھیانہ ہے قرآن میں ربوہ کا لفظہ اسے مراد کہتا ہے یہ ربوہ شہر ہے قرآن میں قدیان کی ایک آیت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہد عام سے لوگ کہتا ہے مادی میں ہوں حالانکہ مادی کے ماں کا نام عام نہ ہوگا باپ کا نام عبداللہ ہوگا حسن اپنی علی مابوب کے نواسے کی اولاد میں سے ہوں گے کہتا ہے دجال سے مراد یہ گناہ ہیں اور کفار کی یہ حکومتیں ہیں اس سے ایک فتنے کا نام ہے جس کا پیغمبر نے وزاعت کی تو لہذا یہ کوئی ان سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا دوستی لینا دینا قرض دینا لینا حرام ہے ان کی مکہ دکان میں فیکٹری میں کمپنی میں کام کرنا حرام ہے ان کی مسنوعات جتنی بھی ہے یہ جو ارجینٹ سروس میل ہے انہیں اس میں سے او سی ایس غالبا انہی کی ہے شیزان کی ساری مسنوعات انہی کی ہے کتنی فیکٹری یا دکان ان پہ کام کرنا حرام ہے ان کی مسنوعات کا استعمال حرام ہے بلکہ ان کی مسنوعات استعمال کرنا دور کی بات ہے اگر دکان تمہاری ہو ان کو ملازم رکھنا آرام ہے اور اگر دکان تمہاری ہو سودا لینے کے لئے آئے تو سودا دینا آرام ہے ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ ان پر شریع سزا نفاذ کرے ہم بیکار کر سکتے تاکہ ان کا جینا رہنا محلے میں عبادی میں مشکل ہو جاتے سلام دے جواب نہ دے بیمار پرشی کرنے کے لئے اٹھا دے تذییت کے لئے تمہارے گھر میں آئے دفع ہو جائے آسے نکل جائے آپ نہیں بیٹھ سکتے نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے اگر یہ مر رہے ہو آپ پانس سے گدرے مرزئی مر رہا اس کے لے جانا حرام ہے پچانا حرام ہے مدد حرام ہے یہ گستاخ ہے بدترین ہے یہ انسان ہی نہیں یہ عیسائیوں کے بارے میں مرح عقید ہے یہ انسان ہے انسان سلوک مدد ہو سکتے آپ کے پڑوس میں ہندو رہتا ہو اس سکھ رہتا ہے سائی رہتا ہو آپ اترام کریں کریں لینڈ دیں اسے رکھیں پی اٹھائیں بیٹھ اس کو دعوت دیں یہ اس کے معاملات ہے بیمار ہو جائیں بیمار پرسی کریں یہ عام کا افروک ہے ان کے بارے میں انسانیت کا کوئی سلوک نہیں ہو سکتا یہ کوئی رحم کے لائق ہی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ نہ جین ہے نہ مرنے نہ اٹھنے نہ بیٹھنے نہ نہ خوشی نہ غمی اگر ان کا سکول بتا جالی ہے یہ سکول ہے بچوں کو بڑھانا آرام قرآن کیوں نہ پڑھائے نہ بیجیں بچوں کو یہ ہر یونیورسٹری کے سامنے ہاسٹل بناتے ہیں اور وہاں فری ہاسٹل دیتے ہیں اور بچوں کے عقیدوں کو خراب کرتے یونیورسٹری کے بچوں کے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں آپ کی کیا دمت آرہی پتہ ہی نہیں آپ ہسپتال لوگ روے جاتے ہیں وال سارے بند ہو جائے بندہ مر جائے روے جانا علاج کے لیے جائز نہیں حرام اس سے بہتر ہے موت وہاں سے لوگ آکے جب آتے ہیں واپس اوہ جی اہم مولوی چنگی بڑے بڑا اخلاق ہے ان کا دوست بار باز تیرہ دار فیس ہے وہاں دو سو فیس ہے اب دیکھو یہ تو لوٹتے ہیں مسلمان یہ تو کام مسلمانوں کا ہے یہ ہیا کرے کوئی شرم کر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ مرزائیوں کے پاس چلے جانا جائز نہیں اگر آپ کی اسپطال میں وہ دوائی لینے آئے تو دوائی دینا حرام ہے علاج کروانے آئے تو مرزائی کو دوائی نہیں دے سکتے مرتا مرنے دو کینسر سے مرے ٹی وی سے مرے یرکان سے مرے مرنے دے یہ آپ پر فرض ہے اور حد نافذ کرنا یہ حکومت پر فرض ہے اور انشاءاللہ یہ تو دھرنے والے ہزار در روپے لے کے آگئے جب ہم گئے تو پھر کون واپس ہمیں بیجے ہم وہ تو ہیں نہیں کہ ہزار در روپے لے لیں مولوی اندرو اندرو کروڑ لے جج نے کہا مجھ سنے اکیس کروڑ لے گئے اس نے کی کروڑ لی اللہ اور والے پانچ کروڑ در رو بھی لے کے اٹھے ہوئے یہ سارے پیسوں کے بکاؤ مال لیتے رہے دیتے رہے اور وہاں کیا کیا گستاخی ہوتی رہی آج جسٹس نے بھی کہا کہ نبی پاکی تم نے توہین کی ہے دھرنے میں کون سی حدیث یہ رسول اللہ سلم کی توہین نہیں کی گئی یہ مجدد ہے اور اس کو دیکھنا رسول اللہ سلم کو دیکھنا ہے اور جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے دو امیر نہیں ہو سکتے امیروں کو خدا کا درجہ دیا گیا یہ تو مولوی نے مولوی 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 شکر ایک کفر تھے تو سب مان لیں ایک کفر تو مان لی ہے جب کفر مان لی ہے تو دو دھرنا اس مولوی کو جیل میں ڈالو اس نے کفر کی ہے اس مولوی کے خلاف کون بولے اس کو دیکھنا نبی کو دیکھنا یہ گستاخی نہیں ہے اس کے خلاف کوئی درنا نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی دابطہ نہیں ہے لہذا اہلی حدیث ہو تمہیں مبارک ہو اللہ نے ہمیں ان کفریات سے اس زلالت سے اس گمرائی سے بچایا ہو گئے اور ہم ہر فتنے کا مقابلہ کرتے آئے ہیں اور جب تک ہماری جسم میں جان ہے ہر فتنے کا مقابلہ انشاءاللہ کرتے رہے آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ وَسْتَفُ اللَّهِ وَالْقُسْلَمِينَ وَآخْرُ دَوَائِ الْحَمْدُ لِلَّهِ موسیقی